ہلو دوستو یہ ہے بھارت بینچ پچیس تیس یہ گاڑی کا ہم کرنے والے ہیں آج فل سرویسنگ یعنی کہ ڈیزل فلٹر، آئل فلٹر، پاور سٹیرنگ فلٹر اور آئل چینج دوستو ویڈیو کو این تک دیکھئے اور سمجھئے کہ کس طرح سے کیا جاتا سرویس تو یہ سب سے پہلے ہمارا کھل گیا ہے دیزل فلٹر یہ انجن کے لیف شائٹ میں دیکھ سکتے ریڈی وارٹر کے پاس ہے ابھی کی دیزل فلٹر میں اور پہلے کی دیزل فلٹر میں بہت برک ہے بھائی فلٹر کا کنڈیشن تو تھوڑا اچھا لگ رہا لیکن پھر بھی ہمیں اس کو ریپلیس کرنا ہوگا کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے اس کا اور یہ اب اوپن ہو رہا ہے دیزل وارٹر سپریٹر یہ بھی فلٹر ہم کرنے والے ہیں ریپلیس اگر گاڑی سرویسنگ کے لیے آتی تو فلٹر یا ڈیزل فلٹر، آئل فلٹر کچھ بھی ہو اگر خراب ہو صحیح اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کو ٹائم ہو گیا تو چینج کرنا ہی چاہیے تاکہ بیچ میں کبھی بھی آپ کے گاڑی دھوکھا نہ دے آپ کو اور ابھی یہاں اوپن کر رہے ہیں انجن آئل آئل کی کنڈیشن تو کافی خراب ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے فلٹر جو ہم فٹ کرنے والے ہیں بھی گاڑی میں یہ ایئر فلٹر ہے جو دیکھ سکتے آپ میں نے اوپن کر کے رکھ دیا ہے آپ اس کو یہاں پہ نیا ایک ریپلیس کرنے والے ہیں ہم لوگ تو یہ ایئر فلٹر بھی لگ گیا نیا اور فلٹر لگانے سے پہلے اندر کو اچھے سا کلین کر لینا یاد رکھنا آپ کو اور اسی طرح پریش کر کے اور واپس سے پھر اس کو لک لگا دینا اور یہ ہے ڈیزل وارٹر سپریٹر جو اس کو بھی ہم نیو فٹ کرنے والے ہیں اب دوستو فلٹر تو لگا دیا ہم نے اور اسی طرح فلٹر لگانے کے بعد پریش کر کے ایئر کلیر کر لینا ڈیزل لائنگا اور اب فٹ کرنے والے ہیں لیپ سائیڈ میں جو پہلے سب سے پہلے فلٹر ہم نے اوپن کیا تھا اور یہ فلٹر آپ فٹ کریں گے اور یہ فلٹر کو نکالنے کے لیے یا لگانے کے لیے اس کو پریش کر کے اور کھچ کر کے نکالا جاتا ہے اور فٹ کیا جاتا ہے پریش کر کے کیونکہ اس میں اندر ایک کھانچہ ہوتا ہے جو جا کر کے بیٹھ جاتا ہے یہ نہیں کہ اس کو گھومانا ہے توڑنا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اس کو آرام سے آپ پریش کر کے ہواس کے فٹ کر سکتے ہیں اور آرام سے کھچ کر کے اس کو نکال سکتے ہیں یہ فلٹر کو لگانے سے پہلے ایک بار یہ دھیان دے دے کہ ڈیزل فلٹر آپ جہاں لگا رہے ہیں وہاں پہ ڈیزل لائن کلیر کر لینا ہے یعنی پیچھے جو آپ فلٹر لگائیں اس میں پم پریش کر کے ڈیزل لائن کو بھر لینا ہے اور فلٹر کے پاس یہاں تک ڈیزل اچھے سے آ جانا چھوئے اس کے بعد ہی آپ کو ڈیزل فلٹر فٹ کرنے دیزل فلٹر فٹ کرنے کے ٹائم دھیان یہ دے کہ آپ کا ٹریڈنگ صحیح سے میچ ہونا چھوئے اگر وہ ٹریڈ صحیح سے میچ نہیں ہوتا ہے تو ڈیزل فلٹر کا بوڈی چھوپ پر اس میں آپ نے فلٹر بیٹھایا وہ خراب ہو سکتا ہے اس لئے فلٹر پہلے اپنے ہاتھوں سے ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہے تاکہ ٹریڈنگ ہمارا میچ ہو جائے صحیح سے اور پھر اس کے بعد اس پینر لگا کے آپ اس کو ٹائٹ کر سکتے ہیں اور یہ انجن آئل کا چیمبر کا نٹ ہم لگا دے رہے ہیں ٹائٹ کر دے رہے ہیں اچھے طریقے سے تاکہ لوز نہ ہو اور یہاں سے آئل لکز نہ ہو اور یہ ہے آئل فلٹر جو اس کو بھی کرنے والے ہم ریپلیس اور یہ آورنگ کو بھی آپ کو چین کر دینا ہوتا ہے تاکہ نیو آرنگ رہے گا تو کٹنے کا چانسز کم ہوتا ہے اور آئل لکز ہونے کا چانسز کم ہوتا ہے اس لئے آرنگ کو بھی آپ کو نیو فٹ کر دینا چاہیے تو ہمارا ڈیزل فلٹر دونوں بھی فٹ ہو گیا یعنی پیچھے کا پھر ڈیزل وارٹر سو فٹ ہو گیا اور یہ آگے کا بھی ڈیزل فٹ ہو گیا اور ہم نے ڈیزل بھی کلیئر کر لیا یعنی ڈیزل لائن بھی کلیئر کر لیا اگر ڈیزل لائن کلیئر نہیں کرتے ہیں تو آپ کو ایئر نکالنا پڑتا واپس اس لئے ڈیزل فلٹر کو ڈیزل لائن میں اچھے سے بھٹ لینا چاہیے آگے کا فلٹر فٹ کرنے سے پہلے اور پھر اس کو اس پینر سے اسی طرح سے ٹائٹ کر دینا ہے ڈیزل فلٹر آپ دیکھیں لیپ سائیڈ میں انجن کے لیپ سائیڈ میں ہیں اور آئل فلٹر انجن کے رائٹ سائیڈ میں ہیں اس کو بھی ٹائٹ تھریڈنگ منا کر کے تھریڈنگ میچ کر کے اچھے سے کرنا ہے تاکہ ہمارا تھریڈنگ ادھر سے ادھر خراب نہ ہو جائے اور ہمارا فٹنگ صحیح سے ہو اور ٹائٹ صحیح سے ہو اور اس کو پانہ سے بس اتنا ہی ٹائٹ کرنا ہے جتنا کہ یہ فلٹر ٹائٹ ہو جائے ایسا نہیں کہ آپ اتنے بڑے اس پینر سے لگا کر کھیچ رہے ہیں تو یہ وہاں پہ ہی ٹوٹ جائے گا کیونکہ یہ فائیور کا باکس رہتا ہے اور فائیور کا ٹریڈنگ لہتا ہے تو وہ ٹوٹ سکتا ہے اس لئے آپ کو بس اتنا ہی ٹائٹ کرنا ہے جتنا اس کو لگ رہا ہے کہ ٹائٹ ہو چکا ہے تو دوستو اس کا سب ہو چکا ہے اوائل بھی ٹوپ اپ ہو گئے ہم نے کر لیا ہے اور اب اس کا کر رہے ہیں شٹیرنگ کھلٹر ریپلیس تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی لیپ شیڈ میں بیٹری باکس کے بگل میں ہی چیچس میں لگا ہوا ہے جو یہ شٹیرنگ کھلٹر ہے اس کو بھی ہم کرنے والے ہیں نیو ریپلیس کوئی بھی فیلٹر ریپلیس کرنے سے پہلے یہ ضرور دھیان دیں گے کہ ہمارا جو سیم فیلٹر ہے یا نہیں ہے مطلب جو آپ کی گاڑی میں جو پہلے سے آلریڈی لگا ہوا ہے وہ فیلٹر اور آپ جو لگا رہے ہیں وہ فیلٹر سیم پارٹ نمبر یا سیم فیلٹر ہے یا نہیں اگر سیم ہے تو ہی لگائیں تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو تو دوستو سب ہو چکا ہے اس کا ہم نے سب کچھ کر لیا ہے فیلٹر اور غیرہ سب چینج ہو جگیا اور آئل بھی ٹاپ اپ کر لیا ہے ہم نے آئل لیبل بھی صحیح ہے ہمارا آئل لیبل بھی چیک کر لینا آپ کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے تو ایسی ویڈیو دیکھنے کیلئے ہمارے چینل سے جڑے رہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکسن آپ کو ملتی رہے تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے بائے موسیقی 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 موسیقی